بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل اولیاء کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اتر پردیش کے مشہور شہر رامپور میں ارام کرنے والے سات مشہور بزرگوں کا مختصر ذکر کریں گے اور ان کے مذارات کے بارے میں بھی بتائیں گے تاکہ ایک ہی ویڈیو میں رامپور کے تمام بڑے اولیاء کے بارے میں معلومات مل جائے اور عقیدت مند آسانی سے ان کے دربار میں حاضری دے سکیں سب سے پہلے بزرگ حضرت شاہ برخوردار رامپوری علیہ الرحمن آپ کا اصل نام سید ابو سید بغدادی ہے لیکن آپ پیر برخوردار کے نام سے مشہور ہیں آپ رامپور کے شاہ بلایت کہلاتے ہیں تاریخ میں آپ کا ذکر زیادہ تفصیل سے نہیں ملتا آپ کے نام کے ساتھ لگی بغدادی نسبت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بغداد سے ہندوستان تشریف لائے تھے آپ سلسلے چشتیاں میں امروحہ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ ابن بدر چشتی کے مرید و خلیفہ ہیں آپ شاہ ولایت رامپور فخر اولیاء اور قطب الاقتاب کے لقب سے جانے جاتے ہیں رامپور کے سب سے پرانے اور صاحب کرامت بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کا مزار شہر رامپور کی عبادی سے باہر ایک سنسان اور پر سکون مقام پر ہے دور دراز سے لوگ آپ کے روزے کی زیارت کرنے تشریف لاتے ہیں آپ کا مزار شریف رامپور میں سیجنی رضا ڈگری کالیج روڈ پر ہے ہر سال آپ کا شوال کی دو تین چار اور پانچ تاریخ کو منایا جاتا ہے دوسرے بزرگ حضرت مولانا مرشد میاں علیہ الرحمن حالانکہ رامپور کے زیادہ تر لوگ آپ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے لیکن آپ کا شمار بھی رامپور کے اکابر اولیاء اللہ میں ہوتا ہے آپ مجدد الف ثانی کی نسل سے ہیں اور انہی کے سلسلے میں اپنے والد شاہ محمد عرشد مجددی علیہ الرحمن کے مرید و خلیفہ اور جانشین ہے آپ کے پیدائش گیارہ سو سترہ ہجری مطابق سترہ سو پاچ عیسوی کو سرہند شریف میں ہوئی آپ سرہند سے رامپور تشریف لائے آپ بڑے صاحب کرامت صاحب حال بزرگ تھے آپ علم باطن کے ساتھ علم ظاہر کا بھی درست دیا کرتے تھے آپ کا وصال بارہ سو ایک ہجری کے مطابق سترہ سو سیتاسی عیسوی کو رامپور میں ہوا آپ کا مزار محلہ بڑے پیر صاحب کے جھنڈے میں ایک مسجد میں ہے ہم نے حضرت مرشید میاں علیہ رحمہ کے متعلق ایک مستقل ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں آئی بٹن میں اس کا لنک ہے آپ وہاں جا کر حضرت مرشید میاں کی ڈاکیومنٹری دیکھ سکتے ہیں بزرگ حضرت ملہ عبدالکریم اخوند فقیر علیہ الرحمہ آپ سلسلہ سابریہ کے اکابر بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں آپ کے پیدائش گیارہ سو تیتالیس ہجری مطابق سترہ سو انتیس عیسوی کو گجرات موجودہ پاکستان میں ہوئی آپ کو اپنے والد کے ساتھ ساتھ چشتیا سابریہ سلسلے میں شاہ انایت جیو علیہ رحمہ سے بھی خلافت حاصل ہوئی اور قادری سلسلے میں شاہ منور الحبادی سے آپ کو خلافت حاصل ہوئی آپ کو بیس سے زیادہ سلسلوں میں خلافت حاصل تھی آپ قطب الدارین اور ملہ فقیر کے القاف سے یاد کیے جاتے ہیں آپ صاحب کرامت صاحب تصرف اور کامل الحال صوفیہ میں شمار کیے جاتے ہیں آپ ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں سفر کرتے ہوئے رامپور تشریف لائے اور یہیں مستقل قیام فرمایا آپ کی خانکہ سے بہت سے اولیاء اللہ نے فیض حاصل کیا آپ کا سلسلہ ہندوستان کے علاوہ پاکستان اور دوسرے ملکوں میں بھی پھیلا آپ کا بسال بارہ سو چھے ہجری مطابق سترہ سو نوے عیسوی کو رامپور میں ہوا آپ کا مزار شریف رامپور کے محلہ پکا باغ میں حلقے والی زیارت کے نام سے مشہور ہے دوستو ہم حضرت ملہ عبدالکریم اخون فقیر علیہ رحمہ کی ڈاکیومنٹری بھی اس سے پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں آئی بٹن میں اس کا لنک موجود ہے وہاں جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں چوتھے بزرگ حضرت شاہ بغدادی صاحب علیہ رحمہ آپ رامپور کے سب سے مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں آپ کا پورا نام سید عبداللہ قادری بغدادی ہے آپ کے پیدائش بغداد شریف میں ہوئی آپ غوصل آزم کی اولاد سے ہیں آپ کے والد کا نام سید عبدالجلیل تھا آپ غوصل آزم کے حکم سے بغداد سے ہندوستان تشریف لائے اور مختلف شہروں کا دورہ کرنے کے بعد رامپور میں قیام کیا آپ بہت کامل اور عالی پائے کے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے آپ براہ راست غوصل آزم کی روحانیت سے مستفیض ہوتے تھے آپ کا کچھ ایسا تصرف تھا کہ آپ جس شہر میں تشریف لے جاتے تو وہاں کے تمام چھوٹے بڑے یہاں تک کے اولیاء اکرام تک آپ کی بہت تعظیم کرتے اور آپ کی پالکی کو کاندھا دیتے تھے رامپور میں جہاں آج آپ کا مزار ہے وہ محلہ آپ کے نام سے ہی بغدادی صاحب کہلاتا ہے آپ کا مثال چودہ محرم بارہ سو ساتھ ہجری مطابق سترہ سو بانوے ایسیوی کو ہوا آپ بغداد شریف سے قدم شریف اپنے ساتھ لائے تھے جو حسب وصیت آپ کے مزار پر نصب کیا گیا آپ کا مزار شریف کافی خوبصورت بنا ہوا ہے اور یہاں بہت سکون اور روحانیت محسوس کی جاتی ہے ہم اپنے چینل پر آپ کی ڈاکیومنٹری بھی اپلوڈ کر چکے ہیں آئی بٹن میں جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں چوتھے بزرگ چوتھے بزرگیں حضرت حافظ جمالاللہ علیہ الرحمہ آپ سلسلہ نقشمندیہ کے مشہور بزرگ ہیں آپ بھی سیدنا حضور غوث العظم کی اولاد سے ہیں آپ کی پیدائش گیارہ سو سیتاسی ہجری مطابق سترہ سو چوبیس ایسوی کو قصبہ گجرات شہدرہ علاقہ پنجاب موجودہ پاکستان میں ہوئی آپ مرشد کامل کی تلاش میں دہلی تشریف لائے اس کے بعد آپ سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت قطب الدین اشرف حیدر حسین علیہ الرحمہ کے مرید ہوئے پھر کمالات حاصل کرنے کے بعد مرشد کے حکم سے رامپور تشریف لائے اور یہاں روحانیت کا سلسلہ قائم کیا ایک کثیر تعداد آپ کے روحانی فیض سے مستفیض ہوئی آپ سے بے شمار کراماز ظہور میں آئی آپ کا وصال بارہ سو نو ہجری مطابق سترہ سو چورانوے ایسوی کو ہوا آپ کا مزار شریف رامپور کے محلہ بجوڑی ٹولہ میں زیارت کا حیام ہے آئی بٹن میں جا کر آپ حضرت حافظ شاہ جمالاللہ علیہ الرحمہ کی بھی پوری ڈاکیومنٹری دیکھ سکتے ہیں اٹھے بزرگ ہیں حضرت شاہ درگاہی علیہ الرحمہ حضرت شاہ درگاہی آپ کا شمار بھی رامپور کے مشہور اور بلند پایا بزرگوں میں ہوتا ہے آپ حافظ شاہ جمالاللہ رامپوری کے مرید و خلیفہ ہیں آپ کا نام محمد فیض بخش تھا آپ پنجاب موجودہ پاکستان کے ایک گاؤں ہزارہ میں پیدا ہوئے پھر مرشد کامل کو تلاش کرتے ہوئے بدائیوں تشریف لائے اور یہاں حافظ شاہ جمالاللہ علیہ الرحمہ سے بیعت ہوئے آپ پر جذب و استغراق کا غلبہ رہتا تھا اور کئی کئی دن اسی جذب کے عالم میں آپ مدھوش رہتے تھے بے شمار لوگوں نے آپ سے فیض بایا آپ نے رامپور میں 1226 ہجری مطابق 1811 عیسوی میں وصال فرمایا آپ کا مزار شریف رامپور کے محلے میں مرجع خلائق ہے یہ محلہ پکا باک کہلاتا ہے آئر بیٹن میں جا کر آپ حضرت کی بھی ڈاکیومنٹری دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں بزرگ حضرت مولوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا پورا نام حافظ سید جمال الدین ہے آپ لاہور میں پیدا ہوئے پھر علم دین حاصل کرنے کے لیے دہلی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلی کی خدمت میں آئے اور تعلیم مکمل کی اس کے بعد علم باطنی کے حصول کے لیے آپ حضرت فخر الدین فخر جہانچشتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں سلوک و معرفت کی منزل تیگی اور پھر پیرو مرشد کے حکم سے آپ رامپور تشریف لائے اور یہاں اپنا درس جاری فرمایا آپ بھی رامپور کے مشہور اور عظیم بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں لوگ کسرس سے آپ کے خدمت میں آتے اور آپ کے روحانی فیض سے نوازے جاتے تھے یہ سلسلہ بادے وسالوی قائم ہے آپ کا وسال بارہ سو اکتالیس ہجری مطابق اٹھارہ سو انتیس ایسوی کو رامپور میں ہوا آپ کا مزا شریف رامپور میں بریلی گیٹ میں مولوی صاحب کے نام سے بہت مشہور ہے ہم نے حضرت مولوی صاحب کی ڈاکیومنٹری بھی اس سے قبل اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آئی بٹن میں جا کر اسے چیک کریں اور اسے پورا دیکھیں تو دوستو یہ تھے رامپور کے وہ ساتھ بزرگ جو بہت زیادہ مشہور ہیں اور لوگ کسرس سے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور وہاں جا کر فیض حاصل کرتے ہیں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ رامپور جانا ہو تو ان بزرگوں کی دربار میں ضرور حاضری دیں اور ہمیں بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ پھر جلد ملاقات کریں گے خدا حافظ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں جزاکاللہ